اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ڈیلی کیچن امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے چکن فنگر کرمز چلے تو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن جو ہم نے سرکے میں بھگوئی ہوئی ہے اس کے بعد ہم لے لیں گے اس میں ہم ڈال لیں گے ہم چودن سب سے پہلے ایک چمچ پھر ہم اس کے بعد اس میں آدھی چمچ مرچو کی ڈال لیں گے آدھی چمچ ہم دڑھا مرچو کی ڈال لیں گے آدھی سی آدھی چمچ ہاں اس میں نمک ڈال لیں گے پھر لی سندر کا پیسٹ اور پھر سوکا پیسا ہوا دنیا اور کالی مرچیں آدھی چمچ ڈال لیں گے اور پھر ہم اس میں ایک عدد لیمگو نے چھوڑ لیں گے اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں کہ دیکھیں کہ ہم اس طرح سے مکس کر رہے ہیں پھر یہ جو سرکے میں بھی گوئی چیگن تھی ہم اس دن والے مکسٹر میں ڈال دیں گے یہ ہم ساری چکن اس میں ڈال رہے ہیں چکن کو سرکے میں ہم نے اس لیے بھی گویا تھا کہ چکن میں سے سمیل نہ آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈال چکے ہیں پھر ہم اس کو اچھی طرح سے بینٹ کر لیں گے پھر چکن کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم لوگیں بول لے لیں گے ایک اٹھوری میدہ لے لیں گے وہ اس میں ڈال لیں گے پھر اس میں ایک چمچ دڑا مرچے ڈال لیں گے پھر لال مرچے پھر سکا ہوا دنیا ایک چمچ اور تھوڑا سا نمک ہس بے جائی کا پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اس کو ہم جب مکس کر لیں گے پھر ہم لے لیں گے ایک اٹھوری کرسپی کرامز کی وہ بھی اس میں ہم ایڈ کر لیں گے پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر جو ہم نے چکن کا مکسٹر بنائیا تھا وہ ہم اس میں لگا لگا کے اس کو ہم لوگ فرائے کریں گے ہم نے اولٹر کھا ہوا ہوا ہے گرم کرنے کے لئے تو اس کو اچھی طرح سے ایسے کر لیں گے کہ اس کے ساتھ چپک جائے اور پھر ہم اس کو فرائے پاہن میں ڈال کے فرائے کریں گے پھر ہم اس کو کچھ دہر کے لئے لائٹ براؤن ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ہی فرائے ہوتا ہے تب تک ہم آپ کو بتاتے ہیں مایونیز لے لیں گے کٹوری میں تھوڑے سی اور چلی گارلک کیچپ لے لیں گے یہ کیچپ اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے یہ ہو گیا اچھی طرح سے مکس اس کو پکانے سے پہلے ہم جاتے ہیں اپنی چکن کی طرف یہ دیکھیں یہ لائٹ سے براؤن ہو چکے ہیں پھر یہ فرائے ہوتا ہے ہم ایک پلیٹ میں سیپریٹ کر لیں گے پھر جو ہم نے مایونیز لے کیچپ رکھا ہوا اس کے لئے ہم بنائیں گے سب سے پہلے ایک چمچ ائل لے لیں گے اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈال لیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس زیرے کو ہلکا سا ہم لائٹ براؤن کر لیں گے لائٹ براؤن ہونے کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑا سا دوڑ ڈال لیں گے دوڑ ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا جوش دلا دیں گے پھر اس میں ہم وہ مکسٹر ایڈ کر لیں گے مکسٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مکسٹر تیار ہو چکا ہے پھر اسے ایک بال میں نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری ریسی بھی تیار ہو چکی ہے بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ میں بتائیں اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند پھر لائک شیئر اور کومنٹ اور نہیں تجھوڑ سبسکرائب میری یوٹیوب چینل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی